اسلام علیکم پروگرام سچ کا سفر میں ہوں سجاد ترین آج ہمارے ساتھ ہیں عمر علی احمد صاحب چیرمن سی ڈی اے ان سے پوچھتے ہیں کہ شہر کی چند دنوں میں صورتحال کیسے تبدیل ہوگی جی اس پر کتنے پیسے خارچ ہوئے جیسے ایم سی آئی ختم ہوئی ہے وہی لوگ ہیں شہر بھی صاف ہو گیا ہے انوائرمنٹ بھی جنگل نمہ شہر بن گیا تھا تو ذرا بتائیں کہ کتنا خرچہ ہوئے اس پر شکریہ درین صاحب آپ نے مجھے موقع دیا آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی اور ان چیزوں پر بات کرنے کا ابھی تک تو سی ڈی اے کا ایک روپیہ نہیں خرچ ہوا ہے اور جو تھیم رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جو سٹاف اور آفیسرز اس میں شامل تھے اس پوری ایکسائز میں جن کی یہ ذمہ داری تھی ان کو موٹیویٹ کیا جائے اور انہیں باہر نکالا جائے اور کام کیا جائے تو جب یہ ہمارے پر ذمہ داری آئی ہے میرے خرم نے ٹیوزڈے کی منڈے کو کیابنٹ کا فیصلہ آیا ٹیوزڈے سے پبلک ہوا یہ آپ سمجھیں وینزڈے سے فارملی ہم نے ٹیک آور کیا کام کو اور آج سا آج سا ٹیک آور کرنے میں تو ہفتے ہون لگ جاتے ہیں لیکن ہم نے پہلے ہی اس پہ انہیں موٹیویٹ کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ ہمارا شہر ہے اور ہر بندہ میں کہوں گا کہ سڑک پہ نکلتا تھا اور کہتا تھا کہ جی یہ جنگل بنا ہوئے اور گالیاں سی ڈی اے کوئی پڑھتی تھی ایم سی آئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں کرتی تو ہم ہی سنتے رہتے تھے کہ سی ڈی اے کچھ نہیں کر رہا سی ڈی اے سو رہا ہے تو جب ذمہ داری سی ڈی اے پہ آگئی تو اب ٹھیک ہے اب ہمیں غلطی ہماری کتائی ہو ہماری اصلاح ہونی چاہیے تو ہم نے نے موٹیویٹ کیا اور باہر نکالا اور ابھی تو صرف آغاز ہے تین دن چار دن گزریں آغاز ہے چیلنج بہت بڑا ہے اور پچھلے چار پانچ سالوں سے شہر کی جو حالت ہوئی ہوئی ہے جس میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور گھاس جو ہے وہ جنگل بنا ہوا ہے پورا سٹریٹ لائٹس چلنی رہی ہیں ٹریفک لائٹس چلنی رہی ہیں لین مارکنگ ختم ہو گئی ہے پانی اویلبل نہیں تھا ٹینکر مافیا راج کر رہا تھا تو میں یہ نہیں کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ سب ایک ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا اور دو ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا اسے وقت لگے گا لیکن دنوں میں آپ کو کام ہونا نظر آئے گا ایف نائن پارک اس کی روشنیاں ختم ہوئی نہیں تھی کل شام سے گزشتہ کل سے وہاں لائٹیں چل رہی تھیں اور میں وہاں گیا ہوں تقریبا ساتھ سوہ ساتھ بجے وزرٹ پہ انسپیکشن پہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ جو ایف نائن پارک شام کو سنسیٹ کے بعد مغرب کے بعد ختم ہو جاتا تھا وہاں بچے ہر عمر کے لوگ ینگ اولڈ ہر ایک جو ہے وہاں آیا ہوا تھا لائٹیں چل رہی تھیں یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آہستہ آہستہ ہم وہ آگے بڑھاتے جائیں گے پھر میں منال کی طرف بھی میں نے کہا ہوا تھا کہ ہر ایک جاتا ہے کچھ چند ایک ہی ٹورس پانٹس ہیں یہ پیر سوہاوہ کی طرف وہاں لائٹیں آف رہتی تھیں اندھیرہ رہتا تھا سڑک پہ کھڑے بنے ہوئے تھے سڑک بھی ریہابلیٹیٹ ہوئی ہے انہی چند دنوں میں اور وہ لائٹس چلنا شروع ہو گئی ہیں جو اسلامباد سے پرانے لوگ واقف ہیں آج سے پانچ سوہاوہ کی لائٹس یہاں سے نظر آیا کرتی تھیں جیون جو روڈ کی تھی اب وہ شام کو جب دیکھیں گے اس مرگلہ کی پہاڑے کی طرف تو انہیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے لیک ویو پاک ہے اور جگہیں ایسی جو لوگوں کی ٹورس پارٹس ہیں ہم پہلے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں پھر ہم میجر ایونیوز روڈز کو ٹھیک کر رہے ہیں اور پھر ہم سٹریٹس کی طرف بھی جائیں گے جو پلان ہے ایک تو یہ ہے کہ سی ڈی اے کی فائنانشل حالت بہتر ہوئی ہے سی ڈی اے وہی ادارہ ہے جو سوہ سال دیڑھ سال پہلے تنخواہوں کے پیسے نہیں ہوتا آج الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً چون عرب روپیہ جو ہے وہ ہمارے پاس پائپ لائن میں اکیس عرب روپیہ ہمارے بیلنس شیٹ پر ریفلیکٹ ہو رہا ہے اچھا صاحب آپ نے سی ڈی اے کی تحریک کی سب سے بڑی علامی کی ہے کمرشل پلارٹس کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ کاروں کا سی ڈی اے پر اعتماد ہے پاکستان پر اعتماد ہے موجودہ حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد ہے آپ یہ بتائیں کہ کتنے کی وہ ہوئی ہے اور ان کے جو پیسے جمع ہوئے ہیں وہ کس کس منصودے پر لگانے کا پروگرام ہے سی ڈی اے ہر سال آکشن کرتا ہے اور کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں دیکھیں جی سی ڈی اے پلوٹ بیچتا ہے تو سی ڈی اے کا کام ہے اگر سی ڈی اے آرڈننس بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے سی ڈی اے نے یہ زمین خریدی جہاں اسلامباد شہر ہے اب وہ اسے ایز ای ڈیولپر بیچتا ہے اور اسے ریونیو ارن کرتا ہے ہوتا یہ آیا ہے کہ کئی سالوں سے اگر آپ سی ڈی اے کی دیکھیں گے فائنانشل سٹیٹمنٹس تو سی ڈی اے ستر سے اسی فیصد جو ریونیو ریسیٹس تھیں اس کی جس میں زیادہ تر آکشن کی انکم ہوتی تھی وہ تنخواہوں پہ خرچ کرتا تھا ہم نے اس کو ریورس کر دیا ہے اب سی ڈی اے کا تیس سے پینترس فیصد خرچ ہوتا ہے تنخواہوں پہ اور پیسٹھ فیصد خرچ ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ پہ جو کہ ایک بہت میجر شفٹ ہے اور فرنکلی اتنے بڑے سائز کے کوئی پرائیویٹ ادارہ بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ جی وہ سکسٹی فائیویٹو سیونٹی پرسنٹ آن ڈیولپمنٹ نیچر کر رہا اور صرف اس کے آپریٹنگ ایکسپینسز جو ہیں وہ تھرٹی پرسنٹ تک ریڈیوز ہو گیا پر الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ہماری ٹیم نے اس پہ کام کیا اور ہم نے اسے فائنینچلی سٹیبل اور وائبل بنا لیا جب ہم نے پیسے کے بغیر کام نہیں ہو سکتا جی لوگ کہتے سڑک ٹھیک نہیں ہے تو کہاں سے ٹھیک کریں پیسے ہی نہیں ہیں تو کہاں سے ٹھیک ہوگی بجلی نہیں آرہی لائٹ نہیں آرہی سٹریٹ لائٹس ختم ہیں اب ہمارے پاس پیسے ہم نے کام کرنا ہے آکشن ہماری سکسیسول ہوئی ٹرانسپیرنٹ ہوئی وہی پلوٹ جو نوالاک روپے گز بکتا ساڑھے آٹھ لگ روپے گز بکتا تھا وہ ٹھارالاک روپے گز میں بکا ہے اور ابھی تو ہم لیسر بلو ایریا پہ تھے ابھی تو ہمارا جی ایٹ کا بلو ایریا باقی ہے تو اللہ نے کرم کیا ہے ہمارے پلوٹس بکے لوگوں نے کانفیڈنس کیا ہم نے پاک آنکلیو تھری شروع کیا اس میں چودہ عرب روپے ہم نے جنریٹ کیا اوور سبسکرائب ہوا ہمیں پہلی دفعہ سیڈیے کی ہسٹری میں صرف ہم نے بیس دن یا پچیس دن ایڈورٹائز کیا ہے ایک ہزار چو سٹھ یا ایک ہزار چالیس پلوٹ تھے اور ہمیں سترہ سو لوگوں نے پیسے جمع کرائے تو یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں لوگوں نے ٹرسٹ کیا ہم پہ آئے اور ہم اس ٹرسٹ پہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس لئے ہم نے پوزیشن اس کا پہلے لیا اب ڈیولیمنٹ بھی ہم ویدن ٹو مانس اس کی ڈیولیمنٹ بھی شروع کرا دیں گے تاکہ لوگوں نے جس چیز پہ پیسہ لگایا انہیں وہ ملے کریڈیبلیٹی سب سے امپورٹنٹ ہے اب یہ پیسہ لگ رہا ہے ہم آئی جی پی روڈ شروع کرنے لگیں آئی جی پی روڈ پہ بہت لوگوں نے کہا کہ جی بیڑا غرق ہو گیا ہے یہ کیوں نہیں سی ڈی اے کچھ کر رہا ہم سہتے رہے چھپ کر کے سنتے بھی رہے پر بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس روڈ کو ٹھیک کریں گے اور جب ایک پلان ہوگا تو اسے ٹھیک کریں گے ہم نے اس کا ایک پلان کامپریہنسیو بنائے ہم نے کنسلٹنٹ انگیج کیا اس پہ تین بنیں گے انٹرچینجز یا سٹرکچرز جو کہلاتے ہیں روڈ وائیڈننگ بھی ہوگی ری ہیبلیٹیشن ہوگی تاکہ یہ نہ ہو کہ بار بار خراب ہو جائے انشاءاللہ آج سے کچھ تقریباً دو دھائی ہفتوں میں ہم سی ڈی اے ڈی 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 پی کی میٹنگ کر رہے ہیں جس میں اس کا اپروول دے دیں گے دسمبر سے پہلے یہ پروجیکٹ اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا سی ڈی اے اور کون کون سن ہے منصوبے شروع کریں سیونتھ ہیونیو پہ انٹرچینج یہ جو کشمیر ہائیوے پہ آتا ہے ٹینتھ ہیونیو اور ٹینتھ ہیونیو پہ انٹرچینج سری نگر ہائیوے کو ہم چاہ رہے ہیں سگنل فری کر دیں اس طریقے سے پانی کے ہم بہت سے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ پچھے سے تیس فیصد پانی کی اویلیبیلیٹی جو ایگزسٹنگ ہے اس میں اضافہ ہو جائے تاکہ یہ ٹینکر مافیہ سے جان چھوٹ جائے کسی کو ضرورت ہی نہ پڑے اس ٹینکر اس کی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کہاں کہ ہر وقت چوبیس گھنٹے پانی کی سپلیہ بھی نہیں ہو سکتی اس کے تو چار سال لگیں گے غازی بروتہ پروجیکٹ کو لیکن اس کو بھی شروع کر دیا گیا ہے کنسلٹنٹ کی اپوائنٹمنٹ کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے پر ہم خانپور ڈیم سے جو پانی آ رہے ہیں ہمارا جو پانی ہمیں مل نہیں رہا تھا ہم اس کو ریٹریف کر رہے ہیں ریپیئر آف پائپ لائنز کر رہے ہیں تاکہ ہم کم از کم پانچ سے سات ملین گیلن جو ہے وارٹر ایم جی ڈی اس کو ہم اضافہ کر دیں اس سے لوگوں کوئی سہولت ملے گی سر یہ اسمبلی ڈیم جو ہے وہ مین سورس ہے پانی کا اس وقت لیکن یہ ایم سی آئی بنی تو بہت سے کانسلوروں نے میرے علم میں میں نے وہ جگہ بھی دیکھو یہ کہ بارہ کاؤ اور ارد گرد میں جو فارم آسوز ہیں وہ مین کنیکشن میں سے پانی جو ہیں وہ چوری کر رہے ہیں اور اسلام آباد میں سپلائی پوری نہیں ہو رہی اس پر کیا کریں گے آپ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ کس نے کیا کیا اس کو وہ تو دیکھا جا رہا ہے اور اس کو اگزیمن کیا جائے گا پر میں ایک چیز یہ کور بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ بھی تو اسلام آباد کے شہری ہیں they should pay for it پر ان کا بھی پانی پہ حق ہے ویسے ایک philosophically speaking پانی تو انہوں نے بھی پینے ہیں وہ کہاں سے پانی آئے گا اور وہ ذمہ داری state کی ہے کہ وہ provide کرے لیکن اس سے بھی بڑی جو tragedy ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی off take ہے پانی کہ وہاں پوری لائی نہیں پاتے جو available وہاں ہے چھے سے سات ایم جی ڈی پانی وہاں waste ہو رہا ہے ابھی ہم نے ابھی آج ہی ہم نے meeting کی جس پہ ہم نے کہا ہے کہ اس pipeline کو repair کیا جائے اس repair کرنے کے دو فائدے ہوں گے ایک seven million gallon water جو ہے وہ بڑھ جائے گا daily اور ساتھ جو چوری ہو رہا تھا وہ بھی رک جائے گا کیونکہ جب نہیں pipeline repair ہو رہی ہو گا اور اس پہ کوئی خرچہ نہیں دو یا چار کروڑ روپے کا خرچہ آ رہا ہے اور یہ ہم انشاءاللہ پانی کو بڑھا دیں گے تو اگلی جو گرمیاں آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ پانی کا مسئلہ امید ہے ہوں کہ نہیں اتنا اتنا شدید نہیں ہوگا پانی کا تو ایک اشو ہے جو قاضی بروتہ سے حل ہونے لیکن بہتری آ گئی ہوگا ساری یہ نجی آسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ cda کے جو مختلف تنازی چل رہے ہیں اور پھر کچھ کو blacklist کیا ہوا cda نے لیکن وہاں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں وہاں کو گیس اور بدلی کی کنیکشن نہیں مل رہی cda نے خود پہلے رولز نہیں بنائے وہاں ہاؤزنگ سوسائٹیز بن گئیں لوگ رہنا شروع گئے پھر cda کو یاد آیا کہ نہیں آپ تو آپ illegal ہیں illegality کو legal نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے یہ سب سے بڑا سوال ہے جس نے develop کیا جس نے develop ہونے دیا جو وہاں رہ رہا ہے اس کو تو سزا کا سب سے کم حصہ اور جرمانے کی حد تک ہونا چاہیے یہ میری سوچ ہے یہ board discuss کرے گا اور اس پر فیصلہ کرے گا لیکن اصل ذمہ دار تو وہ developer ہیں اور cda کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی اجازت دی اور اسے ignore کیا اس کا حل بھی ہم نکالیں گے اچھا صرف cda نے ایک g10 میں جو ہے ladies club بنایا تھا اس کی building ہے ایک ادھر شکر پڑیاں میں culture complex ہے اس کی building بھی تیار ہے لیکن وہ بلکل بیکار ہوتی جائے یہ بارشوں کی وجہ سے cultural complex کی تو کوئی inquiries چل رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے اس کو ہم complete کرنے لگیں اس کے لیے ہم پیسے allocate کر رہے ہیں ladies club کے لیے اس پہ کام ہوگا انشاءاللہ اسے آپ دیکھیں گے اس کو ہم complete کروائیں گے اب وہ ladies club نہیں پرانا ladies club تھا اسے ختم کر دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد میں ہم پارکس کا ایک network بھی بنا رہے ہیں ایک تو پارکس کو دو سو پینتس کے قریب پارکس ان کو rehabilitate کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ جب شکرپڑیاں کی طرف ہی جاتے ہیں اور آگے آئی ایٹ کی طرف نکلتے ہیں اسلامباد ہائی وے اور آئی ایٹ کا انٹرچینج آتا ہے وہ بڑی جگہ ویسٹ ہوئی بھی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ وہاں سائیکلنگ ٹریک آج کل سائیکلنگ کا بڑا ٹرنڈ آیا ہے ہر ایج کے لوگ سائیکلنگ پہ نکل رہے ہیں سائیکلنگ ٹریک وہاں بن جائے جوگنگ ٹریک بن جائے ای سیون کی طرف ہم بنانے لگیں آئی ایٹ میں بنانے لگیں جی الیون میں بنانے لگیں اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو ہم کہیں گے اس میں چھے مہینے لگیں گے یہ آپ کو انشاءاللہ بدن ٹو ٹو ٹری ویکس چیزیں نظر آتی آئیں گے ابھی اس سے نظر آ رہی ہیں الحمدللہ لیکن یہ اور زیادہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی تاکہ لوگوں کو ہم سہولتے ہیں سیسر ویسے یہ سوال مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا کیا جادو کی چھڑی تھی کہ چند دنوں میں شہر کی صفائی بھی بہتر ہو گئی ہے اور یہاں گند کی نظر نہیں آتی یہ کچھرا کنڈی منا ہوا تھا یہ شہر جی محنت سب کی ہے محنت سب کی ہے میں خود نکلا رہا ہوں میں نے سٹاف کو اڈریس کیا میں نے برا نہیں منایا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں سیڈیے کچھ نہیں کر رہا بجائے اس کے کہ میں ناراض ہوں سیڈیے جی بڑا کام کیا ہم نے یہ کر دیا وہ ان کا حق ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا حل نکالوں میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ان سے بحث کروں کہ نہیں نہیں دیکھیں ہم بیس کروڑ سے چون عرب پہ پہ پہنچ گئے ہم نے بہت کام کیا نہیں ہماری ذمہ داری یہ میت کچھ نہیں ایگزسٹ کرتا یہ سرکار کا ادارہ ہے یہ کنٹینیوڈ رسپونسیبلیٹی ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ ہمیشہ سے تھی ہمارا کام تھا ہم پہلے کرتے نہیں کیا کتاہی کی اب ہم کر رہے ہیں سٹک پروجیکٹس ہمارے شروع ہو گئیں یہ بارہ آئے بارہ پہ ہم کرنے لگیں لوگوں کے پیسے فسے ہوئے ہیں سالہ سال سے خواہ رہے ہیں ان کے کام شروع ہو جائیں گے اس میں کئی لوگ شکایت بھی کرتے ہیں ابھی تک نہیں شروع ہوا ٹھیک ہے ہم محنت کریں گے اور اسے شروع کر دیں گے میں اس میں یہ نہیں جاتا ہے یہ چالیس سال سے سٹک تھا یہ جواب نہیں ہے سٹک تھا نہیں تھا ان کا قصور نہیں ہے قصور ادارے کا ہے میں اس کا جواب یہی دے سکتا ہوں کہ جی میں جل سے جل شروع کروا دیتا ہوں اس میں میں نے کہا میں بحث میں نہیں جانا چاہتا ایک سار ایف الیون میں جو ہے وہ سٹیزن کلپ بنانے کے بھی ایک تجویز تھی سی ڈی اے کے سی ڈی اے وہاں ایک بنائے گا ایف الیون پارک میں اس کا کیا بنائے گا ایف نائن پارک اس میں ایک کورٹ کا فیصلہ ہے اسے ہم اگزیمن کریں گے اس میں کیا پروویشن ہے اور اس حساب سے ہم اس کا فیصلہ کریں گے اور اس قانونی طریقے سے اس پہ چلیں گے اور وہ ظاہر ہے اسے کمپلیٹ کر دیا گیا سی ڈی اے نہیں فنڈ کیا تھا آلدھو ایم سی آئی کے پاس تھا اسے کمپلیٹ کر دیا گیا لیکن اس کے کیا ہونے وہ ہم لیگلی اور لاؤفلی دیکھیں گے کہ اس میں کیا حل نکالا جا سکتا ہے اچھا سر جیسے یہ صفائی کی بات کی آپ نے بتائی اور انوائرمنٹ کو اس کو بہتر کیا یہ جو ایم سی آئی جب بنا تو اس کے بعد جو باسر لوگ تھے انہوں نے بہت سارے بازاروں میں ریڈی ہیں اور ٹھیلے لگوا دیئے گئے جیسے اپارا ہے یہ دوسرے ہیں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم پنڈی کے کسی شہر میں یہ کیپیٹل نہیں اس پر کیا کریں گے دی ایم اے ادارہ میرے پاس نہیں ہے اور ہم ان سے بات کریں گے دیکھیں شہر کی بہتری ایم سی آئی بھی ایم سی آئی ایگزسٹ کرتا ہے بائی دوئے ابھی بھی اس کے رولز ڈیفائن ہوئے دیکھیں شہر کی بہتری ان کی بھی خواہش ہے ہماری بھی خواہش ہے جہاں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں ہم کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ایم سی آئی چاہتی ہے کہ شہر میں بہتری آئے اور ریوینیو سٹریمز ہم نئے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ان کے لئے بھی ہم انہیں ایسسٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں ان کی ایکسپیرینسیں بھی سیکھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے ایکسپیرینسیں سیکھ سکتے ہیں سٹاف کی بات ہو رہی تھی میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگوں نے ویکنڈ پہ کام کیا سی ڈی اے کے ایمپلوئیز نے جس میں انوائرمنٹ کا سینٹیشن کا سٹریٹ لائٹس کا سٹریٹ لائٹ اندھیرہ تھا اسلامباد میں اب آپ کو آہستہ آہستہ سٹریٹ لائٹس چلنا شروع ہو جائیں گے اس میں لوگ ضرور یہ کہہ رہے ہیں فلانی سٹریٹ کی لائٹ نہیں چل رہی فلانی ٹریفیک لائٹ خراب ہے give us time ہمیں دو تین ہفتے دیں ہیں وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے جو یہ پیسے جنریٹ کی آپ نے ایک سوال کیا تھا چون عرب روپیہ یہ ہم نے شہر کی اوپر ہی خرچ کرنا ہے اور ان چیزوں پہ جو اس شہر کے شہریوں کا حق ہے ہر روڈ نے ٹھیک ہونا ہے ہر فٹ پاتھ نے ٹھیک ہونا ہے ہر سٹریٹ لائٹ نے ریپلیس ہونا ہے اور ٹھیک ہونا ہے ٹرافیک لائٹس نے ٹھیک ہونا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ اس میں تین ماہ لگ جائیں گے ہمیں تین سے چار ماہ ہو سکتا ہے پانچ ماہ لگیں کام آج سے شروع ہے کمپلیشن میں تری ٹو فائی منس لگیں سریعہ وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو پھر چیرمنس صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ناظرین یہاں ایک لیتنے بریک ویلکم بیٹ ناظرین آمیر صاحب یہ بتائیں کہ سٹاف تو وہی ہے جو پہلے بھی موجود تھا آپ نے کوئی نئی بھرتی تو نہیں کی لیکن یہ کیا وجہ ہے یہ چارج ہو گیا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کہ سب جگہ موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ سٹاف کی رسپیکٹ اور ڈگنٹی کام سے ہے اور میں نے ان سے یہی بات کی میں نے ان سے اڈریس بھی کیا میں نے کہا دیکھیں میرے پاس ایک طریقہ یہ ہے کہ چار پانچ ڈریکٹر سسپینڈ کر دوں ایک دو کو ایف آئے کے حوالے کر دوں اور سب کو ٹرانسفر کر دوں دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو موقع دوں آپ کام کریں مجھے کام سے غرض ہے یہ ذمہ داری ہمارے پاس چھ ماہ کے لیے آئی ہے اور مجھے ریزلٹس چاہیے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس بندے کو ادھر کر دو اس بندے کو میں کسی کو لگا دوں اور اس کو کہیں اور لگا دوں یہ نہیں ہوگا کام کرے جو نہیں کرے گا اس کو میں ٹرمنیٹ کروں گا اور یہ ہم نے یہاں بھی شروع کیا ہے کہ جو کام نہیں کرے گا اسے ٹرمنیٹ کیا جائے گا پھر وہ جائے عدالت میں جاتا ہے جو بھی جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنا کرے لیکن ہم اسے اس پہ سختی رکھیں گے لیکن جو کام کرے گا اس کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا سیٹرڈے اور سنڈے کو جو لیبر باہر نکلی ہے ہم نے کہا ان کی لسٹ بنائے اور ان سب کو بونس دیا جائے گا اور ریوارڈ دیا جائے گا جنہوں نے اپنی چھٹی خراب کیا آفیسرز کو نہیں لیکن جو سٹاف اور لیبر تھی جو جنگل بنا ہوا تھا گھاس کاٹ رہے تھے جو لین مارکنگ کر رہے تھے جو اس میں بیٹھے ہوئے جو ایم پیو کا پلانٹ ہے اس کو چلا رہے تھے ان سب کو ہم نے کہا یہ ملے گا جو ویکنڈز میں لگائے گا کام اس کو ریوارڈ بلا کرے گا کیونکہ یہ ان کی ایک ان کی بھی ایفرٹ ہے انہوں نے ریسپانڈ کیا ملازمی ان کے حصلہ وزائی تو ویسے آپ ہمیشہ ہی کرتے رہے ہیں میں اس میں بلیف کرتا ہوں کہ یہ وہی سٹاف ہے سی ڈی اے کا جس نے ایک زمانے میں اسی سی ڈی اے نے اس شہر کو بنایا تھا تو اگر انہیں تھوڑی سی رسپیکٹ اور ڈگنٹی دی جائے ایک موقع دیا جائے کیا ہرے جائے ساٹھ ستر سال سے کا منصوبہ جو ہے وہ ایک عرب کا ہے اور یہ تقریباً ایک سال اس پہ لگے گا اس لیے لگے گا کہ اس پہ ہم ٹرافک کی ڈی ورژنز رکھیں گے کیونکہ بیزی ایریا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سرینہ چوک پہ بھی کشمیر ہائیویر سرینہ چوک پہ بھی ٹرافک سلوشن لارہے ہیں تاکہ یہ پوری سٹرچ جو ہے یہ سگنل فری ہو جائے اور اس پہ ٹرافک میس نہ بنے جی سیون جی ایٹ آپ نے دیکھا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدلہ ہم نے دس ماہ میں اللہ کا کرم ہے کمپلیٹ کر لیا ہے پروجیکٹ اور اسی طرح برما بریج لیترار روڈ بہت لوگوں کے لیے اور وہاں کے لوگوں کے لیے مسئلہ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا وہ شروع ہو گیا فنکشنل ہے ہم اس کے آگے ملال بریج بھی بنا رہے ہیں اور پارک آن پلی سٹک پروجیکٹ تھا کمپلیٹ ہو گیا صرف پانچے گھر رہے گئے ہیں جن میں کوئی پوزیشن کے ایشیوز ہیں وہ بھی ہم ریزولف کر لیں گے وہاں ایک بریج بنایا گیا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا پچھلے ایک سال میں اسلامباد میں تقریباً تین بریجز جو ہیں وہ کمپلیٹ کیے گئے ہیں بریج بہت بڑا منصوبہ ہوتا ہے انڈر پاس بھی کمپلیٹ کی گئی ہے لیکن الحمدلہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ سی ڈی اے کی ٹیم نے کام کر کے بھی دکھایا اور اب مجھے اسی سے امید بنتی ہے کہ یہ آگے بھی کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ سر اسلامباد ہائی وے کو روات تک سگنل فری بنانے کا منصوبہ تھا اس کی کیا صورت جائے گا اس پہ دو پروجیکٹ شروع ہو گئے ہیں کورنگ بریج اور پی ڈی بلو ڈی کہلاتا ہے پی ڈی بلو ڈی انٹرچینج اس پہ کام شروع ہو گیا اسی طرح آئی جے پی کو ہم آلموس سگنل فری اور اسے وائدنگ بھی کر رہے ہیں وہ بھی شروع ہو جائے گا وہ بھی میں نے جیسے بتایا دسمبر سے پہلے شروع ہو سر یہ اسلامباد کے بہت سے شہریوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ چیئرمند صاحب سے اپنے ضرور سوال پوچھنا ہے کہ جو ٹیکس ہے یہاں کا وہ ایم سی آئی نے ہنڈرڈ پرسنٹ بڑھا دیا اور اب امام بہت اس پہ شکایت کر رہے ہیں اس پہ کوئی نظر سانی اب کرنا جائے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں اگر برا نہ مانیں وہ یہ ہے کہ ٹیک ہے ٹیکس بڑھا دیا لیکن اب ہم کام بھی بڑھا دیں گے اگر ہم اس ٹیکس کو ریڈیوز نہیں کر سکتے تو جو شکایت تھی کہ ٹیکس دیتے ہیں سٹریٹ لائٹ نہیں چلتی ٹیکس دیتے ہیں صفائی کودہ نہیں اٹھایا جاتا ٹیکس دیتے ہیں اور پانی سڑکوں پہ بہرہ ہوتا ہے تو یہ میں اشور ضرور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس چیز یہ شکوا ختم کروا دیں گے تین مہینے میں کہ پانی کا روڈ کا یہ سارے کام جو ہے ہم نے ٹریننگ پروسس شروع کر دیا ہم اسی ہفتے شروع ہو جائے گا ٹو ویکس میں کمپلیٹ ہوگا ٹری ویکس میں اور پھر کام شروع ہوں گے ہر سیکٹر میں آئے سیریز آئے سیکٹرز میں تو بلکہ انفیکٹ کام آج سے شروع ہو رہا ہے اور پھر جی سیریز ایف سیریز ہر جگہ یہ کام شروع ہو گیا سر ایک رائے شہر میں اس وفاقیدار اللہ حکومت میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جو دہیئے رہی ہیں وہاں تو یہ بلدیاتی نظام ٹھیک ہے شہر کے لیے ٹھیک نہیں ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ کی نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں بلدیاتی نظام تو ایک ڈیفرنٹ چیز آ جاتی ہے بلدیاتی نظام ہونا چاہیے اس کو لیگیلٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس پر عمل درامد ہونا ہے کیا ذمہ داریاں کس نے کرنی ہے آپ باقی شہروں میں بھی دیکھیں وہاں وارٹر کی آثورٹیز علیدہ بنی ہوئی ہیں وہاں مختلف آثورٹیز بلڈنگ کنٹرول کی آثورٹیز علیدہ بنی ہوئی ہیں اور بلدیاتی ادارے اپنا کام کرے تو ہر ایک نے اپنا کام کرنا ہے اور اس میں ہم مل جل کے کریں اس میں ترف بیٹل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا کام ہے یہ اس کا کام ہے یہ وہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا کام کریں اور مجھے خوشی ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں ہمارے سٹاف جو پہلے میرے لیے بڑا خدشہ تھا یہ چیلنج تھا کہ جب آیا میں کہاں پتہ نہیں اگر اتنے عرصے سے کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی تو کیا پتہ یہ اسی طرح رہے لیکن ویدن 24 آرز یہ لوگ خود کام کرنے کے لیے نکلیں ہر ایک کو کام سے ہی عزت ملتی ہے سر جیسے میں نے شہریوں کی ٹیکس کے والے سے بات کی ایسے سی ڈی اے کے ملازمین کی بھی ایک بات ہے کہ ہمیشہ آپ ملازمین پر بہت دعصے شفقت رکھتے رہے ہیں اپ گریڈیشن ان کی ہو گئی ہے کوڈ کا فیصلہ بھی اس حوالے سے آئے تو اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے سر دیکھیں اس میں لیگل ایشیوز ہیں ایک کا کام وہ دوسرے کا نہیں ہوتا تو اس کو تو ہمیں بڑا سٹرکلی لیگالٹی کے طور پر دیکھنا پڑے گا لیکن سی ڈی اے کے لوگوں کو میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب میں اس ادارے کو ہیڈ کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں میں خود برا کہتا ہوں ہم خود سی ڈی اے کو ڈیویلومنٹ آتھورٹیز کو جنرلی برا کہا جاتا ہے اور سی ڈی اے کو ہم خود کہتے تھے کہ جی بڑے جی فضول ہے یہ ہے لیکن جب آپ اس ادارے میں آ کے دیکھتے ہیں لوگوں کے مسائل دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں ان کے لیے کوئی بہت ہی کوئی آسانیہ ہے یہ بڑے مشکلات میں ہیں ان کے پاس گھروں کے ایشیوز ہیں لوگوں کے گھروں کو یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتا ہے ان کے پاس اپنا ایک چھت نہیں ہوتی تو ہم نے سرکاری جو ان کی ہاؤزنگ ہے بیکوز یہ جو سٹاف کلیکٹیلی دیکھا جائے بارہ تیرہ ہزار یا پندرہ ہزار سٹاف ہے تو ہم نے کیا ہے کہ ایک جگہ الوکیٹ کی ہے آئی ففٹین میں جہاں ہم نے کہا ون تھاؤزن فلیٹس ایمپلوئیز کے لیے بنیں گے سرکاری اکومنڈیشن کے طور پر ابھی میں نے تقریبا یہاں سٹک تھا پروجیکٹ ایک ہاؤزنگ آثورٹی کے پاس ہاؤزنگ فانڈیشن جو ہے وہاں سے ستر یا اسی فلیٹس ہم نے ان سے لیے جو کہ ان کے سٹاف کو دیے جائیں تاکہ ان کی جو ہاؤزنگ کی ایشیوز ہیں اس کو ہم ریزولف کریں ان کے اور جو چھوٹ چھوٹے ایشیوز ہیں ان کو ہم ریزولف کریں تاکہ ان کے لیے کمفٹیبل انوائیمنٹ ہوں اور یہ خوشی سے کام کر سکیں سر یہ فلیٹس والا جو ہے سرکاری ملازمین والا سی ڈی اے کے ملازمین یہ کب تک شروع ہو جائے گا لیکن جگہ تو ہم نے ایڈنٹیفائی کر دی ہے اس کی پلاننگ ہوگی ویڈن تھری فور منس نہیں تو سکس منس میں شروع ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں ہم نے جتنے ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹیز کی میٹنگ کی ہیں ہم نے پروجیکٹ شروع کی ہیں اور اب پہلے لوگ کئی دفعہ کہتے تھے جی پروجیکٹ شروع ہو گیا اپنا بھرتی نہیں کیا گیا جو ریٹائر ہو گیا سو گیا اس کے سیٹ خالی تو خالی اچھا نہیں ہے سی ڈی اے تو ویسی ہم اتنا برا کہتے رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی وہ آٹومیٹیکلی ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے نہیں اس میں جو اصل ایشو آیا ہے وہ یہ ہے کہ سی ڈی اے میں ٹیکنیکل سٹاف کی کمی ہے سی ڈی اے میں جو ریکوائمنٹ تھی وہ اس میں پلاننگ اور یہ جو دوسرے ایسے ادارے ہیں اس کو سٹرنٹھن کرنے کے ضرورت تھی ہم نے پلاننگ میں ریکروٹمنٹ کی ہے لیکن ایک جو ہے جنرلی جیسے سی ڈی اے کو ایک ایمپلائمنٹ ایکسچینج بنایا گیا تھا اسی سے سی ڈی اے کے ایشوز بھی آئے تھے تو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل سٹاف رکھیں بلڈنگ انسپیکٹرز ہوں پلاننگ کے ایکسپرٹس ہوں ٹاؤن پلانرز ہوں ان کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے انجینئرز ہوں بجائے اس کے کہ ہم ویسے سٹاف بھرتی کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں اور وہ ہماری لیابلیٹی بنتا تھا ہے سر اسلام آباد میں کچھی عبادیوں کے بارے میں کیا منصوبہ ہے وہاں کیا پرگرام دیکھیں کچھی عبادیوں کے لیے ہم بڑی ایک جامعہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی بھی ہے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے جگہ بھی ایڈنٹیفائی کی ہے کچھی عبادی جو ایشو ہے وہ ایک سوشل ایشو ہے اور اسے سوشل ایشو کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو ریسپیکٹیبل لیونگ ملنی چاہیے اور جس وہ حالت میں ہیں وہ ایک بڑی نامناسب سیچویشن ہے اور ان کو ایک ڈیسنٹ لیونگ کی آپوچنیٹی ملنی چاہیے اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم بڑی قریب ہیں اس کو شروع کرنے کے لیے تو کیا ان کو یہاں نئی کوئی تعمیر کیا کر دیجئے گے ایک ٹرکش موڈل ہے کئی اور موڈلز بنے ہوئے ہیں جس کے تحت ریہیبلیٹیشن کی گئی ہے ساؤتھ امریکہ میں کیا گیا ہے ساؤتھ ایشیا میں موڈلز ہیں سریلنکا کا ہے ہم انہیں سٹیڈی کیا ہے اور اسی کے مطابق ہم ایسا لائیں گے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارا مقصد ریسپیکٹیبل لیونگ پروائیڈ کرنا ہے ڈیسنٹ اکوموڈیشن اچھا سر سی ڈی اے کیونکہ پورے شہر کو دیکھتا ہے لیکن سی ڈی اے کے اپنے جو دفاتر ہیں وہ مختلف جگہ پر وہ ہیں کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے تو کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ سی ڈی اے کا اپنا کوئی علیہ دا آفیز ہو جائیں یہ سارے دفاتر اگلے گا بھی ہوں وہ ایک خواہش بن جاتی ہے کہ جی پلان بنا ہوا ہے بلڈنگ شروع کرا دیں لیکن میں کہتا ہوں پہلے ہم شہر کو ٹھیک کریں جب ہم اس سے ذرا نکل آتے ہیں پھر ہم سی ڈی اے کے دفاتر والے جو سسٹم ہے اس میں بھی آجائیں اس کا ایک پلان بنا ہوا تھا وہ میرے پاس لائے بھی تھے ہمارے آفیزز کے دیکھیں سر اب ہمارے پاس فانڈز بھی ہیں ہم اسے شروع کر دیں تو میں نے کہا کہ جو پبلک فانانس کا پرنسپل ہے اس میں یہ ہے کہ جو سرکار ہے وہ سب سے پہلے اپنے پر خرچ کرنا شروع کر دیتی ہے جب فانانسل سچویشن بہتر ہوتی ہے تو میں کیوں کروں یہ کہ دفتر بنانا شروع کر دوں ڈیڑھ دو اور اب روپیہ اس پہ لگا دوں تو بہتر ہے کہ ابھی جیسے کام چل رہا ہے چل تو رہا ہے اس میں امپروومنٹ لے آئے بعد میں دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ سرپلس فانڈز ہوتے ہیں تو لوگوں کی ہی کمفرٹ کے لیے بجائے ایک جگہ ہے کٹھا کرنے کے میں تو سمجھتا ہوں سپریڈ ہونا چاہیے مثل آمیر صاحب آپ نے یہ کہا کہ لوگ سی ڈی اے پہ تنقید کرتے ہیں یہ بات درست ہے لیکن یہ ایم سی آئی کا جو لوگوں کو تجربہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کو سی ڈی اے کی اہمیت سی ڈی اے کی ملازمین کی اہمیت اور پچھلے چار دن میں جو آپ نے کام دکھا ہے اس سے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یہ سی ڈی اے ہی سب کچھ کرتا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ ہے کہ سب کر رہے ہیں ایم سی آئی اپنا کام کر رہے ہیں سی ڈی اے اپنا کام کر رہے ہیں یہ وہی کام ہے جو سی ڈی اے کرتا آتا ہے سی ڈی اے کے امپلوئیز ہیں وہ واپس اپنے ادارے میں آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وہ لوگوں کے لیے شہر کے لیے کام کریں گے سر یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس شہر میں اس کے لیے ہم نے انٹی انکروچمنٹ پہ بھی شروع کیا اس میں بھی ایم سی آئی سی ڈی اے کے درمیان ایک چل رہی تھی کہ یہ فوٹ ہل مرگلہ جو ہے یہ ایم سی آئی ہے اور فلانا مارکٹ جو ہے وہ ایم سی آئی ہے ڈی اے میں ہے اب ہم نے کہا ہے اچھا ایک بہانہ تھا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کرے گا سب سے بڑا میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں اس میں سب سے بڑا جو ریزن تھا انکروچمنٹ کا یہ انفورسمنٹ کا بہانہ تھا ہر ادارے کے پاس یہاں آپ سلامباد سے فیملیر ہیں چاہے وہ ڈی اے میں ہو چاہے وہ انوائرمنٹ ہو چاہے وہ پلاننگ کوئی بھی ہو ان کے پاس انفورسمنٹ کا سٹاف موجود ہوتا ہے انفورسمنٹ عمل کرنا ہے انفورسمنٹ کوئی ادارہ نہیں ہے میں تو اس چیز پہ ہوں کہ میں انفورسمنٹ کے ادارے کو ختم کروں گا جو ریسپونسبل ہے ڈریکٹر وہ خود ذمہ دار ہے تو پھر وہ کبھی انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو ناکام نہیں ہونے دے گا ابھی تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کیا ہم نے ایک لیٹر لگا رہا ڈریکٹر انفورسمنٹ کے نام ہماری جان چھٹ گئی اب وہ لیٹر نہیں نکال سکیں گے اگر وہ پلاننگ کا ڈریکٹر ہے کسی ہاؤزنگ سسائیٹی کی وائلیشن وہ خود ذمہ دار ہوگا اس کی گردن جو ہے وہ ٹنگے گی اگر وہ انوائیمنٹ کا ہے اس کی ذمہ داری ہوگی اگر وہ ڈی اے میں ہے اس کی ذمہ داری ہوگی تو پھر وہ خود اسے انفورس کریں گے اور اس پہ عمل درامت کرائیں گے سر اسلام آباد کی شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دینے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا کیا منصوب ہیں یہ آیا جو ہم نے شہر کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو پاس گلوری پہ لانا ہے اور ہم ایک کیمپین شروع کرنے لگے ہیں کہ لیٹس لائٹ اپ اسلام آباد اور اس میں ہم ایک اور چیز بھی کرنے لگے ہیں چلیں اس دوسط سے آپ کے پروگرام کے میں بتاتا ہوں کہ جس پہ کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کس چکر میں پڑ جائیں گے آپ مشکل میں پڑ جائیں گے میں نے کہا کوئی بات نہیں مشکل ہی تو ہے جو چیلنج ہے جس کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے کرنے لگے ہمارے اس میں ہفتہ لگے گا وہ سوفیر ہم ڈیولپ کر آ رہے ہیں کہ شہری ریجسٹر کر آئے اس اپ پہ اور اس کے بعد جہاں کوئی دیکھتا ہے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے لائٹ خراب ہے تصویر کھینچیں وہ آٹومیٹکلی اس اپ میں جا کے وہ ہمارے پاس آ جائے گی اور میرے پاس بھی آ جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں ابھی روز نکلتا ہوں صبح میں نکلا ہوتا ہوں شام کو نکلا ہوتا ہوں تو اس شہر کے جو رہائشی ہیں وہ ایک حصہ بن جائیں گے اس پوری ایک سائز کا جہاں وہ دیکھیں گے سڑک ٹوٹی ہوئی یہ لائٹ خراب ہوئی ہے وہ خود ہی ایڈنٹیفائی کرتے جائیں گے لوکیشن ان کی آ جائے گی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کس جگہ ہے ٹیم بھیجیں گے اور اسے ریکٹیفائی کریں گے ہم یہ 48 آرز کے ریکھ رہے ہیں اس میں کہ جب کوئی وائیلیشن ڈیٹیکٹ ہوئی اس کے 48 آرز میں ہم اسے اٹنٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں اس سے ہم سب ایک پارٹسپٹری رول میں آ جائیں گے شہر کی امپروومنٹ کے دوسرا مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو یہاں آتے ون ونڈو پہ خوار ہوتے ہیں لوگ تقاضے کرنے کے الزامات لگتے ہیں حریسمنٹ کے الزامات لگتے ہیں کہ جی لوگ کو بڑا تنگ کیا گیا تو ہم وہ آن لائن سسٹم لے جا رہے ہیں اور آن لائن سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی جیسے بھی ون ونڈو ہے کہ ون ونڈو بھی ہے ساتھ ساتھ آپ فائل لے کے پھرتے رہے ہیں ہم پروسس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں ہیومن انٹریکشن کو ختم کر رہے ہیں گھر بیٹھے ہوئے آپ نے نقشے کے لیے اپلائی کیا گھر بیٹھے ہوئے آپ کو نقشہ مل جائے گا اس پہ ہم کافی حد تک کام کر چکے ہیں ون منت مزید اس پہ ریکوائرڈ ہے جس کے بعد اس پہ عمل درامت ہو جائے گا بھائی دوئے سی ڈی اے پہ بہت سی لزمات آتے ہیں کہ جی آٹومیشن اور اس چیزوں میں کہیں پیچھے ہوگا سی ڈی اے نے اپنے پارشلی کام جو ہیں ایچ آر اور ایڈمن کے وہ آٹومیشن پہ لے گئے ہیں ہمارے وہ آن لائن فائلز اپروول ہو رہے ہیں اسی طرح ہمارا ٹارگٹ ہے کہ بھائی ڈیسمبر ہم فائنانس کو بھی لے جائیں گے ایونچولی صرف اسٹیٹ اور انجنیرنگ کے محکمہ ہے جو رہ جائے گا یہ جو سسٹم چل رہے ہیں فائلنگ کا باقی سب آٹومیٹ ہو جائے گا اسے بھی لوگوں کے لئے آسانی پیدا ہوگی سر یہاں وقت رہا ہے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو مزید گفتگو جاری رہے گی ویلکم بیک ناظرین سر یہ جو لوگوں کو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں انیس سو ساٹھ میں پلارٹ الارٹ ہوا تھا ہماری زمین ایکوائر کی تھی سی ڈی اے نے اب سی ڈی اے نے کئی سال ہو گئے ہیں جی وہ پلارٹ دینے بند کر دی ہیں وہ لوگ مسائل کا شکار ہیں اس حوالے سے کیا پلان ہے سر ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اس سسٹم میں یہاں الزام لگانا بڑا آسان کام ہے ہمارے ملک میں لیکن ریزلٹس وہ کہتے ہیں نا ریزلٹس سپیک فر ڈیمساوز سی ڈی اے کا آپ نے جیسے ذکر کیا کام شروع کیا ہے نظر آنا شروع ہوا ہے لوگوں کو الحماللہ سیکٹر ڈیولپنٹ رکی بھی تھی اس پہ کام شروع ہوا ہے یہ جو لینڈ ایکوزیشن کا پروسس ہے اس میں ایک بلٹ اپ کی بھی ایک ڈیبیٹ آ جاتی ہے وہ وارڈز آناؤنس نہیں ہوئے تھے ہم اسے پروسس کو کمپلیٹ کرانے ہیں اور بائی ڈیسمبر ہم اسے کمپلیٹ کرا دیں گے سی ڈی اے کے پاس جو ایک عجیب بات ہے کہ کامپنسیشن کے پیسے نہیں تھے آوارڈز آناؤنس کی ہوئے تھے کامپنسیشن آج سی ڈی اے اپنے تمام کامپنسیشن کے پیسے ادا کر سکتا ہے ایک کمیشن بھی کانسٹیوٹ کیا ہے عدالت کے آرڈرز پہ جس کو لوکل ایم این اے ہیڈ بھی کرتے ہیں وہ کامپنسیشن ایشیوز کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ جس کی جو لائیبیلیٹی تھی لیگل یہاں کلیمز کے کافی ایشیوز آ جاتے ہیں کئی غلط بھی ہوتے ہیں ان کو ہٹا کے جو جائز ہے جس کا اس کو مل جائے گا جو کہ اسے بیس بیس تیس سالوں سے نہیں ملا اب ہم اس پوزیشن میں کہ الحمدلہ ہم نے ریپے کر سکتے ہیں ان کی پیمنٹس کر سکتے ہیں ان کو سر پیمنٹ بھی ملے گی اور پلارڈ بھی ملیں گی نہیں جس کی جو بنتی ہے جس کے جو انٹائٹلمنٹ ہے انٹائٹلمنٹ کے حساب سے ابھی تو وہاں سلسلہ بند کیا ہوا یہ کب تک امید کی جا سکتا ہے کیونکہ اس میں کورٹس میں بھی ہم نے اپنی سمیشنز جو کین تھی وہ یہی تھی کہ بی ایو پی آوارڈ کے ساتھ تاکہ پوزیشن نے نا جی جیسے ای بارہ کمپنسیشن تو نائنٹین ایٹی ایٹ میں دے دی تھی کچھ کچھ دی نہیں اور پروجیکٹ اناؤنس کر دیا اب وہاں لوگ خوار ہو رہے ہیں آج ہم اس چالیس سال پہلے کی ایک مسٹیک کو سلجھا رہے ہیں آئی پندرہ اسے بھی ہم سلجھا رہے ہیں تو یہ ہم چیزوں کو ریزولف کر لیں گے انشاءاللہ within three months مجھے امید ہے کہ ہم ان ایشیوز کو بھی جو complicated ایشیوز ہیں انہیں ریزولف کر دیں گے دوسرا ہم automation کی طرف جیسے ہر service میں جا رہے ہیں ہم land management کے معاملات میں بھی automation کی طرف جا رہے ہیں سر یہ mcii جب آئی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے cda کی زمینے کو مختلف stamp formوں پر بیٹنا شروع کر دیئے ان کو واپس لینے کے لیے cda کے پرواز کے اپنیانے سے یہ ایک بڑی عجیب سی بات آ جاتی ہے کہ لوگ ہرے کو پتا ہے ہاں پاکستان میں کہ stamp paper registered deed ہوتی ہے یا فرد ہوتا ہے اب جو خود stamp paper پر جگہ لے رہے اسے خود بھی اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے کیونکہ زمین جو ہے وہ کبھی کاغذ پر نہیں اس پر سنا بکری ہوتی اس کا ایک طریقہ کار ہے اگر وہ rural land ہے تو اس کی وہ ہوگی فرد ہوگا اور جب sale ہو رہی ہے تو فرد بیہ جاری ہوگا اور اگر وہ urban land ہے تو cda کا جو قانون ہے اس میں اس کا lotment letter ہے اس کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے تو جو تیسرا طریقہ خود کر رہے ہیں اس میں cda کا staff بھی شامل ہوگا وہ خود بھی کسی motive سے شامل ہوں گے تو یہ ایک practice ویسے ہی غلط ہے اور فرد جو جاری ہو رہے تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ commercial یا residential use نہیں ہے جو ان zones میں جہاں کی اجازت نہیں ہے سر یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مختلف علاقوں پر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو کب تک آپ غیر قانونی جو ہیں عمارت نے گراہ کریا ان کو قبضہ کر لیا جائے گا اس میں وقت لگے گا اس میں resistance بھی آتی ہے لیکن ہم نے اسے بڑا اتیاد سے کر دیں کہ ہم کوئی ایسا نہ کر دیں کہ overzealus ہو کے اپنے لئے مسئلہ پیدا کر دیں کہ ہم کوئی ایسا نقصان کر دیں ہم نے کام شروع کر دیا مرگلہ کی فوٹھل سے شروع کیا ہے اب چٹھا بختاور کے حوالے سے کچھ بتانا چاہ رہے تھے چٹھا بختاور میں بھی ہم اپنے تمام activities جو ہیں ان کو رکھے ہوئے ہیں تمام اسلامباد میں anti encroachment state land پر قبضہ وہ ہم جہاں بھی ہے اس کو چھڑوائیں گے ہم نے کافی forest lands کو چھڑوائے ہیں جو پنجاب government کی ہیں تو اس طرح کی activity ہماری جاری رہے گی اچھا سر ایک اور یہاں مسئلہ ہے کورٹ میں بھی کئی دفعہ discuss ہوئے ہیں کہ اسلامباد کے جو فارم house ہیں وہ جن مقاصد کے لیے cd.a نے دیئے تھے وہ ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں اس میں اب ایک اجازت انہیں ملی ہے دس ہزار سکوئر فوٹ کی construction کی وہ ایک فیصلہ آیا ہے میں اس پر کو comment نہیں کرتا لیکن جہاں تک ان کے اندر وہ ہے requirement of جس بھی purpose کے لیے دیئے گئے تھے چاہے وہ vegetables کے لیے تھے چاہے وہ orchards کے لیے تھے جو بھی تھا وہ ہم ان سے پوری ضرور کروائیں گے وہ ہم نے اس کا تحیہ کیا ہے کہ وہ ہم inspections کریں گے لیکن harassment نہیں میں نے جیسے کہا یہ بھی ہوتا ہے جب ہم لوگوں سے کہتے زیادہ سختی کر دو تو اس کا الٹا نقصان ہو جاتا ہے کئی دوپا harassment نہیں کریں گے inspections ہم کروائیں گے سر آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ cda کے افسران سے بہت دوستانہ تعلق اور بنا کے رکھتے ہیں تو پھر کام کیسے لیتے ہیں دوستیوں میں تو کام مشکل ہو جاتا ہے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں پوچھیں ان سے کہ وہ تو پناہ مانگتے ہیں کہ جب میں میٹنگ بلاتا ہوں اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ تو اس پہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب کوئی کام کرتا ہے تو میں اسے encourage بھی ضرور کرتا ہوں میں اس میں یہ نہیں کرتا کہ یہ جب ابھی ہم inspection پہ گئے اسلامباد highway پہ تو جو labor بھی وہاں تھی میں ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے پوچھتا رہا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ اگر میں اپنے staff کا خیال نہیں رکھوں گا تو پھر میں ان سے کام کر رہا ہوں اگر میں typical bureaucratic approach ہی رکھ لوں کہ نہیں نہیں میں بس اس کرسی میں اس پہ بیٹھا رہوں گا اور فائلیں نکالوں گا تو پھر نہ یہ 54 عرب روپے آنے نہ اس شہر نے ٹھیک ہونے نہ یہ سڑکیں پھر سڑکیں ایسی رہیں گی جیسے وہ war zone بنا ہوا تھا اسلامباد اور jungle بنا ہوا تھا سی ڈی اے نے سستے بزار یہاں بنانے شروع کیے تھے اب آبادی بہت بڑھ گئی ہے تو کیا کوئی اور نئے بزار بنانے کا یہ اگر ڈی ایم اے کی ڈومین ایم سی آئی کی ڈومین میں چلا جاتا ہے لیکن ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہیں اس معاملے میں کہ لوگوں کو دیکھیں قیمتوں کی جو چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ انہیں alternate دیا جائے جہاں سستی چیزیں مل رہی ہیں اس سے market خود ہی کم آجائے کہ جرمانے سے کم اتنی نہیں ہوتی میری تو یہ observation ہے جرمانہ آپ کتنی جرمانے کر دیں گے بیس افسر ہیں چالیس کر دیں کیا وہ ڈیڑھ لاکھ دکانوں پہ جا کے جرمانہ کر سکتے ہیں ہوئی نہیں سکتا تو حل کیا ہے کہ آپ ہر جگہ سستی چیزیں پروائیڈ کریں تو market force ایسی ہوگی کہ وہ خود traders اور local مجبور ہوں گے کہ قیمتوں کو کم کریں ورنہ لوگ چلے جائیں گے ان سستے بزار میں جا کے لیں گے اور آپ پتہ ہے سستے بزار کئی دفعہ یہ بھی راہ اسلامباد میں کہ جی ہفتے میں ایک دن لگے اور اس میں کوئی complications ہوتی ہوتی نہ ہو تو اب ہم نے سب کو confidence میں لے رہے ہیں اور confidence میں لے کے کہ یہ سارے بزار تین تین دن کم از کم ہونے چاہیں گے تاکہ لوگوں کو سستی یہ تو بہت یہ ہمارے ایفرٹ اس پہ جاری ہے اور مجھے امید ہے ہم اس پہ سب کو رازی کر لیں گے اچھا سر آئین انڈسٹری ایریہ جو ہے اس کو شہر سے باہر منتقل کرنے کی باتیں ہو رہی تھی کہ یہ اب شہر میں آ گیا ہے اور اس حوالے سے کیا دیکھیں اس میں جو ایک challenge ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم نے بڑا غور سے دیکھا ہے یہ land جو ہے یہ انڈسٹری کے لیے دی گئی ہے تو اگر ہم اس کو change کر دیں گے تھی تو بہت بڑا issue بن جائے گا اس لیے یہ انڈسٹری یہیں رہے گی پر اس میں بہتری آ سکتی ہے high tech knowledge based انڈسٹری آئے اور اس کی طرف لوگ مائل ہوں اور encourage ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ technology based ہے IT ہے computer software ہے hardware ہے اس کی طرف لوگ جاتے جائیں گے even جو steel mills ہیں یہاں کام کر رہی ہیں ان کے اوپر بھی اس میں عدالتوں کا بھی ہم پر بہت رہا ہے focus کہ اس کی emission controls ہوں اور وہ emission الحمدللہ وہ ایسی نہیں ہے کہ جو مذرع صحت ہوں سر اسلام آباد کے شہریوں کو علودگی سے بچانے کے لیے آپ کیا تجویز دیں گے دیکھیں علودگی سے بچانے کے لیے اتنا خوبصورت شہر ہے green شہر ہے plantation پہ ہم اور focus کر رہے ہیں تو ویسے بھی علودگی اسلام آباد میں اس level پہ نہیں جس طرح کئی اور دوسرے شہر ہیں تو اس میں مزید بہتری آنی چاہیے اور وہ ہم لاتے رہیں کہ جو ہم effort کر سکتے ہیں وہ ہم کریں انشاءاللہ سر یہ پارکوں کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ پارکوں کو آپ بہتر کر رہے ہیں یہ جو model village ہیں جیسے raول town ہے یہاں جو پارک ہیں کیا ان کی بھی کوئی تجویز ہے وہاں جگہ پڑے ہوئی ہے پارک کی لیکن پارک نہیں ہے وہ جنگل نمہ چیزیں بنے ہوئی ہیں بلکہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہمارے جو MNA ہیں یہاں local وہ visit بھی کر رہے ہیں آج علی ایوان جو ہیں وہ visit بھی کر رہے ہیں اور یہ جو suburban اسلام بات ہے اور وہاں بھی جو پارکس ہیں ان کی حالت وہ پارکس اب رہے نہیں ہیں ان سب کو restore جب میں بات کرتا ہوں کہ ہم پارکس کو restore کریں گے تو اس میں وہ بھی شامل ہے ان تمام پارکس اور roads ان کی بھی ٹھیک ہوں گی اچھا یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد کی عوام کو کیا message دینا چاہتے ہیں بطور chairman cda وہ کس کس چیزوں کا خیال لکھیں وہ آپ جارہا بتائیں دیکھیں تھوڑی سی یہ چیز ہے کہ اسلام آباد کو ہم نے سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے اس کے issues ہیں اس کی complications ہیں اس میں مسائل ہیں لیکن ہم نے ان تمام پہ قابو بھی پانا ہے اس کو improve بھی کرنا ہے اور پھر اس کا دھیان بھی رکھنا ہے میرے ایک request ضرور ہوگی آپ کے توسط سے اسلام آباد کے شہریوں سے اور اس میں دونوں request ہیں میری ایک تو یہ ہے کہ کوئی خود یہ ایسی چیز نہ کریں littering جو ہے میں منال کل جا رہا تھا lights کو inspection پہ تو وہاں لوگوں نے جو پھینکی ہوئی تھیں plastic bags اور یہ جو منڈل وارٹر کی باٹلز ہیں وہ roadside پہ پھینکی ہوئی تھیں cda کو ہم بہت برا بلا یا mcai کو بہت برا بلا کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کودے کے ڈھیر بنے ہوئے لیکن highways پہ اور roads پہ آکے تو کودے کے ڈھیر وہ نہیں لگا رہے وہ تو ہم اور آپ شہری کی طور پہ ذمہ دار ہیں کہ اس پہ نظر رکھیں تو اس پہ نظر بھی رکھنی چاہیے جو ایسے کر رہے ہیں ان کو check بھی کرنا چاہیے اور ہم اس پہ ایک چیز کرنے لگیں اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ میرا جو assignment ہے اس میں پولیس کے ساتھ بھی ایک ہمارا تعلق ہے میں نے کہے جو یہ cameras لگے ہیں اس پہ monitor کریں جو litter کرتا ہے اسے ہم چلانے شکر کریں گے تاکہ یہ شہر کے اندر جو gun پھیلانے کا تو یہ کھڑکی کھولی خود نظر آ رہا ہوتا ہے یہ لفافہ اٹھایا اور باہر پھینک دیا بڑے رام سے اور پھر کہا یہ حکومت کام نہیں کرتی شہر میں gun بہت ہو گیا تو تھوڑا سا ہم نے مل کے اس trend کو بھی change کریں اچھا سر یہ میرا آخری سوال ہے آپ یہ بتائیں کہ mcii سے جب پوچھا جاتا تھا کہ شہر میں صفائی کیوں نہیں تو وہ کہتا جی sanitation میں جو ہے ٹھیکداری نظام ہے وہ کابو نہیں ہے وہ کام نہیں کرتے آپ نے اسی نظام میں اسی صورت میں کوئی بہتری نہیں آپ نے نظام کو تبدیل نہیں کیا اسی نظام میں perform کیا یہ ذرا کوئی گر تو بتا دیں تین دن میں نظام بدل نہیں سکتا تین چار دن چوتہ دنیں آج ہے چار دن میں نظام نہیں بدل سکتا دو چھٹیاں بھی آگئیں بیچ میں کام وہی کر رہے ہیں لیکن دیکھیں ہمارا الحمدللہ کوئی personal interest کوئی نہیں ہے اور نہ میں کسی کو اس چیز پہ آنے دیتا ہوں کام کریں جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا کام کریں میں اسے respect دوں گا عزت دوں گا چاہے وہ کوئی بھی ہے اور کام نہیں کرے گا تو چاہے کوئی بھی ہے وہ جواب دے ہوگا تو this is the only way جس کی تحت کرنے ہیں بہت بہت شکریہ عناب عامر احمد علی صاحب آپ نے time دیا ناظرین آپ نے اسلام آباد کے حوالے سے چیرمن سی جئے کی گفتوگو سنی اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ